بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں لکمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دسٹی وال آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں چودری محمد یاسین صاحب یہ ہیں سیڈی اے مزدور یونین کے جرنل سیکٹری تو ہم چودری صاحب آپ سے ایک تفصیلی جواب چاہیں گے سوال کا کہ موجودہ دور میں مزدور کہاں کھڑا ہے اور خاص کر سیڈی اے کا اور ایم سی آئی کا مزدور کہاں کھڑا ہے اور پاکستانی مزدور کی اس وقت حالت زیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج محنت کشوں کے حوالے سے بات کر سکوں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت اس دور میں محنت کش پریشتان ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہمارا دہاری دار مزدور بہت زیادہ متاثر ہوا سرکاری ملازموں کو تو تنخواہ ملتی رہی گو حکومت نے بڑی کوشش کی کہ ایسے لوگ جو صرف دہاری لگا کر اپنے چولہ جلاتے ہیں ان کے لیے احساس پروگرام کے تحت ایک بڑی خطیر رقم دی لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ جو مزدور ہے جو کہ پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ تعداد ہے جس کو ہم چوک مزدور کہتے ہیں جو چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی دہاری لگ جائے تو ان کا چولہ جلتا ہے ان کی ریجسٹریشن کا ان کا کوئی ڈاٹا نہیں تھا حکومت کے پاس بہرحال حکومت نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود مزدور جو ہے وہ بہت پریشان ہوا آج تو الحمدللہ کافی حالات بہتر ہیں اور اسی دوران مجودہ حکومت نے وزیراعظم پاکستان نے ایک ایسا تعمیراتی شعبے میں ایک ایسے انقلابی اقدامات بھی کیے جس سے یقیناً جہاں پہ ہمارے تعمیراتی جب کام شروع ہوتے ہیں تو مزدور کو روزگار ملتا ہے اور اسی طرح انڈیسٹری جو اس سے منسلک ہیں وہاں پہ کام شروع ہو جاتا ہے اس کے اچھے اور مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری مزدور ہیں جو حکومت پاکستان کے مزدور ہیں یہ پہلا میرا خیال بجٹ ہے جس کے اندر مزدور کو مہنگائی تو سب لوگ واقف ہیں کہ آج مہنگائی کتنی اوپر جا چکی ہے لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا اس کے لیے میں اپکا جو ہماری ایک تنظیم ہے مزدوروں کی میں ان کی کوششوں کو ان کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے مزدوروں کے حقوق کی تنخواہوں میں اضافے کی مہنگائی کے تناسب سے اضافے کیلئے آواز بلند کی اب بھی وہ اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جو سرکاری ملازمین ہیں جو مزدور کہلاتے ہیں وہ کٹھے نہیں ہیں ہم مختلف ٹکڑیوں میں باتے ہوئے ہیں ہم ایک طاقت تھے لیکن ہم تقسیم ہیں جس کی وجہ سے ہماری آواز کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ابھی وہ اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں اپکا کے پلیٹ فارم سے پاکستان ورکر فرڈریشن جو اس ملک کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے جسے نیشنل سینٹر کہتے ہیں جس کے سیکٹری جنرل زہور آوان صاحب ہیں چاروں صوبوں کے اندر آٹھ سو کے قریب ان کی یونین ہے اور کے پی کے اندر جو ہمارے کوارڈینیٹر ہیں شوکت انجم صاحب اور ان کے تمام ساتھی وہاں پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے اجتماع کیے اور مطالبہ کیا کہ مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناثب سے اضافہ کیا جائے میں بھی ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھی بطور ایک مزدور کے ایک تنظیم کی نمہندیے کرنے کے کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے جہاں تک سیڈیے کا تعلق ہے سیڈیے کے ایسا دارہ ہے جس نے یہ خوبصورت شہر کیپیٹل جس پہ ہم سب کو ناز ہے فخر ہے جو دنیا میں خوبصورت ترین دارالحکومت مانا جاتا ہے اس کو بنایا اور اس کے اندر ٹریڈ یونین بھی ہے دوہزار چھے کے اندر ٹریڈ یونین تو سکسٹی نائن سے ہے اور اس میں اللہ کی مہربانی سے میں صوفی سلطان صاحب شیخ سرور صاحب یہ کچھ ساتھی تھے جنہوں نے راجہ زفر الحق صاحب جو آج مسلم لیگ نون کے چیرمن ہیں ان کی قیادت میں ہم نے اس وقت یونین ریجسٹر کرائی سی ڈی اے ورکر یونین جس کے جنرل سیکٹی بانی صوفی سلطان خان صاحب تھے اور میں اس کا آفر سیکٹی تھا یہ لاہور سے ریجسٹر ہوئی تو میں نے سکسٹی نائن سے ٹریڈ یونین کے اندر ایک کارکن کی اسیے سے اغاز کیا اور چلتے چلتے آج ففٹی سا یئرز ہو گئے نصف صدی بہت ہی اس میں تغییر و تبدل آئے پھر اسلام سی ڈی اے کے اندر بہت ساری یونین ریکٹیٹ وائز بن گئی پھر مزدور تقسیم ہو گیا پھر یہ نیشنل انڈسٹری الیشن کا دارہ جیسے ہم این آئی آر سی کہتے ہیں یہ شہید ظلفکار علی بٹو نے قائم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو بڑی ازادیاں ملیں تو پھر ہم قومی لیول پہ ہمارا دارے کے اندر ہم نے یونین ریجسٹر کرائی اور اس میں ایک باقاعدگی سے رفرنڈم ہوتا ہے نمائندہ یونین کا چناؤ ہوتا ہے یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سابقہ دوار کے اندر کسی بھی میں ان تمام لیڈروں کا مرہوم فرد کمال پاشا مرہوم سردار اقبال ڈوگر ان کا ہم سفر رہا وہ اس پورے دور کے اندر ہمارے دارے کے اندر سیاسی پارٹیوں کا عمل داخل بڑھا انہوں نے مزدوروں کی بجائے سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم استعمال کیے اپنے نام کو بلند کیا اس سے مزدوروں کے کاز کو اور ادارے کو نقابل تلافی نقصان پہنچا دوزار چھے میں میں نے پہلا رفرنڈم جیتا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سیڈیے کے مزدور کی حالت یہ تھی کہ نہ تو بارہ بارہ گھنٹے لوگ کام کرتے تھے ان کو اوور ٹیم ملتا تھا پلارٹ جو ہمارا بنیادی حق ہے ہر شہری کا حق ہے لیکن سیڈیے کے ملازمین جنہوں نے یہ شہر بسایا ہے انہیں رہیش کے لیے ایک پانس مرلے کا سات مرلے کا پلارٹ جو قیمتن ملتا ہے وہ بھی بند ہو چکا تھا حج پالیسی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی مزدوروں کی ترقیوں پہ ہمیں جب یہ موقع ملا تو کامران لشاری صاحب چیئرمین تھے اور اس وقت ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم رنگ نسل اور مذہب سے بالا تار ہو کر مزدوروں کی بلا تفریق خدمت کریں گے اور خدمت اللہ کے اس فرمان کے مطابق کریں گے کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے میری مخلوق کی خدمت ہے جب ہم نے اس مشن پہ اوپر کام شروع کیا اور اس کو اپنایا تو اللہ کی مہربانی سے اس کے حبیب پاک کے صدقے میں ہم نے سی ڈی اے کے اندر تین دفعے الیکشن جو ہے جیتا حالانکہ وہ ساری قوتیں جو ایک مزدور کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ ساری ہمارے خلاف تھیں اس وقت بھی ہمارے الیکشنوں کے اندر حکومتیوں لیول پہ جو بھی حکومتیں تھیں بھیجا مداخلت کی گئی لیکن مزدور نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور ہم نے اس اپنے تین ٹنیور کے اندر یہ بھی ایک تاریخ ہے اور سی ڈی اے میں اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہیٹرک مکمل کی اور اس کے اندر پھر اللہ نے ہمیں تفیق اور حمد اطاع فرمائی کہ ہم نے چار ہزار پلوٹ سی ڈی اے کے ملازمین کو بلا تفریق جس میں ہمارے کرسیان ایمپلائیز بھی تھے اور ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے ون ٹو سکسٹین ہم نے دیئے اور ڈیولف سیکٹروں کے اندر دیئے اس طرح چار ہزار گھروں کے اندر خوشحالی آئی اور اس میں ہم نے اپنے مخالفین کو بھی اسی طریقے سے دیئے چونکہ سی بی اے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مزدوروں کی ویلفر کے لیے کام کرتے ہیں ایک انتقام کی سیاست تھی یہاں کہ اپنے مخالفین کو ٹرانسفریں کراؤ اور اپنے ہمایتیوں کو منفع بخش عودوں پہ تائینات کراؤ اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور صرف اور صرف مزدوروں کی ویلفر کی اور اللہ کی مہربانی سے ایک ایسی تاریخ رکم کر دی کہ سی ڈی اے وحد ادارہ ہے کہ جس کے تمام ملازمین کے سکیل بلا تفریق سب کے ہم نے اپ گریڈیشن کی اور تمام لوگوں کے سکیل بدل دیئے اور میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ملک کا دار الحکومت ہے یہاں وفاقی ملازمین بھی ہیں باقی بھی ادارے ہیں اسی طرح سی ڈی اے بھی ہے تو جب میں نے سکیل بدلے تو اس وقت حکومت پاکستان کا جو لور ڈویزن کلرک تھا جسے ال ڈی سی کہتے ہیں جونئر کلرک اس کا سکیل حکومت پاکستان کا ساتھ تھا اور میں نے گیارہ کر دیا یو ڈی سی جسے کہتے ہیں میں نے حکومت پاکستان کا نو تھا اور میں نے چودہ کر دیا اسسسٹنٹ جس میں میرا مخالب بھی شامل ہے جو اللہ اسے توفیق دے کہ کبھی وہ سچ اور حق کی بات کرے تو میں نے اسسسٹنٹ کا سولوہ کر دیا حکومت پاکستان کا آج بھی پندرہ ہیں میں نے بیلدار مالی نیب کاسر کلینر سب کا سکیل پانچ کر دیا میں نے ایک وحد پاکستان کے اندر کیپیٹل ڈیولمنٹ آثارٹی جس کے ملازمین کو دونوں مذہبی تہواروں تہواروں پہ مسلمانوں کو عید و زہار عید و فطر کے اوپر دو دو تنخواہیں ملتی ہیں یعنی ایک عید بونس اور ایک اس کی منتلی سہر لی اسی طرح جو ہمارے کرسٹین ایمپلائیز ہیں میں نے یہ ثابت کیا کہ مزدور رنگ نسل اور مذہب سے بالا تارہ کرسٹین ایمپلائیز کے دو نو مذہبی تہواروں پہ اسٹر اور کرسمس کے اوپر ان کو بھی میں نے ایک ایک اضافی تنخواہ دلوائی جس سے یقیناً ان کے بچوں کے ان کے گھروں میں خوشیاں آئیں ان کی اچھی عیدیں انہی شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی جب میں نے حج پالیسی بناوئی تو پانچ سے شروع کی اور پچاس تک لوگوں کو میں حج کے اوپر ہر سال وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں روزہ رسول کے اوپر جاتے ہیں تو یہ میں نے اپنے ادوار کے اندر پانچ سو سے زائد لوگوں کو حج پہ بھیجا اور ساتھ ہی میں نے اپنے کرسٹین بھائیوں کے لیے ویٹکن سٹی جہاں ان کا پاپا روم ہے روم کے اندر اس کو زیارت کے لیے دس ہمارے کرسٹین ایمپلائیز جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اتنے لانسز کروائے کہ شاید وہ میں گن نہیں سکتا کوئی بھی نہیں گن سکتا میں نے بدبو لانسز کر آیا چونکہ ہمارے جو کرسٹین بھائی اور بہنیں ہیں وہ صفائی کا کام کرتے ہیں اور وہاں سے گندگی اٹھاتے ہیں تو میں نے بدبو لانسز کر آیا اسی طرح ٹریٹمنٹ پلانٹ پندورا جہاں پہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے جو ایمپیو کے اندر کار پیٹنگ پہ کام کرتے ہیں یہ جو خوبصورت سڑکیں بناتے ہیں ان کے لیے میں نے ہیٹ الانسز کروایا پھر روڈ ڈریکٹیٹ کے لیے ہیٹ الانسز کروایا پھر میں نے دینجر الانسز کروایا اور پھر میں نے حافظ قرآن الانسز کروایا اور پھر میں نے پادری الانسز کروایا یہ بتا جدیج ہم نے ڈیم الانسز کروایا سمبلی ڈیم اور خان پر ڈیم والوں کے لیے پھر میں نے کمپیوٹر الانسز کروایا جو ہمارے کلریکل سٹاف جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے پھر میں نے جو پلاننگ کے اندر ہمارے لوگ کام کرتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں جو نقشے پرنٹ کرتے ہیں وہ جو اپریٹر ہے اس کے فیپرے متاثر ہوتے ہیں وہ کیمیکل چونکہ اس میں استعمال ہوتا ہے تو الحمدللہ میں نے ان کے لیے بھی دینجر لانس کروایا میں نے کوشش کی کہ مزدور کو خوشحالی طرف لے کے جاؤں لیکن یہ بات جب سی ڈی اے کا مزدور پورے پاکستان کے اندر خوشحالی طرف جا رہا تھا اور میں نے ساتھ ہی پھر ایک سیٹلمنٹ اور ممرینڈم کیا جیسے ہم موادہ کہتے ہیں اس کے اندر میں نے چار ہزار پلارٹ پھر ڈیولپ سیکٹروں کے اندر سی ڈی اے کے ملازمین جو رہ گئے تھے ان کے لیے چار ہزار پلارٹ منظور کرائے پھر جو ہمارے امپلائیز فوت ہو گئے تھے پانچ سو سے زائد وڈو کو میں نے پلارٹ الحمدللہ دلوائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فیصلہ کروا دیا کہ دس سال جس سی ڈی اے کے ملازم کی ملازمت ہو وہ پلارٹ کا حق دار قرار پائے گا یہ میں نے قانون بنوا دیا اور اب وہ جب دیکھا کہ چونکہ یہ تو مزدور کے آواز بن چکا ہے یہ تو مزدور کے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ قوتیں جو اس ملک کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے ان وہ ساری حرکت میں آئیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بائی ہوک کار کرک اس شخص کو منظر سے ہٹایا جائے تو میں نے دیکھا پورے شہر نے دیکھا کہ پھر ہمارے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں پھر انتظامیہ نے ایک ٹاؤٹ یونین جو تھی جو ان کی تھی اس کے ذریعے ہمیں منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا پھر یہ جو رفرنڈم ہوا جو اب تقریباً تین سال ہونے کو ہیں اس رفرنڈم کے اندر ایک ایسی تنظیم کو لائے گیا اور ہمارا عوام کا منڈٹ چوری کر کے مزدوروں کا اس کے حوالے کیا گیا ان لوگوں نے پورے تین سال کے اندر ایک دفعہ بھی مزدور کے حقوق کی بات نہیں کی ایک دفعہ انہوں نے پلات کی بات نہیں کی ایک دفعہ یہ جو ڈبل بیسک کہتے تھے آپ دیکھئے شاہ صاحب کہ اوور ٹائم تک تو لوگوں کو ملتا نہیں کفن دفن کے جو پیسے ہیں وہ ایم سی آئی کے ملازمین کی فائل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایم سی آئی کی تو ہم تو اس کو بیس ہزار روپے ابھی دینے کے لیے تیار نہیں اور دوسری طرف سے انہوں نے لوگوں کو سبز باگ دکھائے کہ ہم آپ کو ڈبل بیسک دلوائیں گے اور مجھے آج بھی اتنا دکھ اور افسوس آئے کہ یہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ پرسوں ترسوں میں ان کا ایک سن رہا تھا تو اس میں کہہ رہے تھے کہ ڈبل بیسک پہ اوپر چودری یاسی نے سٹے لیا ہوا ہے اور ابھی تین سال گزر گیا سی بی یہ ہیں نمائندہ یونین یہ ہیں اور ابھی بھی یہ لوگوں کو بے عقوب بناتے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جب تک پلارٹ نہیں ملیں گے اس وقت تک رفرنڈم نہیں ہوگا اب آپ عوام کے ووٹوں کے ذریعے اگر آئے ہیں تو پھر عوام سے ڈر کس چیز کا عوام کو موقع دیں تین سال نومبر کے اندر پورے ہو جائیں گے دسمبر کے اندر انشاءاللہ میں رفرنڈم کو چیلنج کروں گا اور رفرنڈم لوگوں کا حق ہے کہ وہ جمہوری انداز میں اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں دوسری بات کہ ہمیں محذب طریقے سے گفتو کرنی چاہیے مسائل پہ بات کرنی چاہیے لوگوں کے دکھوں پہ بات کرنی چاہیے جو حالات خراب ہو گئے اس کو بہترک کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے اور یہ اس قسم کی بد اخلاق کی اور کردار کشی کی باتیں جو ہیں میں ان کی مضمت کرتا ہوں اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں تمام لوگ کہ یہ ہم ایک ایسے کیپیٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہم الحمدللہ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر سارے اچھے طریقے سے اس بران سے نکالنے کے لیے کوششیں کریں اپنی سب کا رائٹ ہے آئیے مزدور کے ووٹ سے جو منتخب ہوگا میں اسے سلام پیش کروں گا اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جس حال میں بھی ہوں گا مزدوروں کے کاز کے لیے میں انشاءاللہ اپنی کوششیں جاری رکھوں گا